ارادہ تو تھا کہ جب تک کیبنٹس بن جاتی ہے ہم تب مبارک بات دے اور ایمپلائیز کے ایشوز سامنے رکھیں تمام ساتھ ہی اس میسیج کو شیئر بھی کریں کہ آج ایک بیان جو ہے وہ ابھی گھر پہنچوں تھوڑی دیر پہلے تو میری نظروں سے پرائم نیسٹر صاحب کا گزرا کہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کہ یہ تنخواہیں جو ہے وہ ادھار کے پیسوں سے جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں بہت دکھ ہوا افسوس ہوا پرائم نیسٹر صاحب تک یہ میسیج آپ لوگ شیئر کریں گے تو پہنچے گا میں دست بدستہ جو ہے درخواست کرنا چاہتا ہوں پرائم نیسٹر پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے کہ جو دائیں بائیں کسائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھیر بکریاں جو ہے ملازمین کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے اور سب سے ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے ہمیشہ سے سمجھا گیا اور سب سے پہلے جو ڈیفینیٹلی آپ کو بریفنگ دی گئی اور یہ بینگ پرائم نیسٹر آپ کو بریفنگ دی آپ نے اس کا اظہار بھی گیا تو بتانے والوں نے یہ قطن نہیں بتایا ہوگا کہ ایک وفاقی ملازمین میں بھی ایک مقصود طبقہ ہے کہ اگر چودہ لاکھ ملازمین ہیں تو اس میں سے دھائی لاکھ ملازمین ایسے ہیں جو کہ تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں پین پینشن کمیشن بھی بنایا گیا تھا اور اس پین پینشن کمیشن کی سپارشات تھی کہ ان تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے کاش کے آپ کا بیان یہ آتا کہ سرکاری ملازمین کی مشکلات کا آپ کو جو ہے انہوں نے بتایا ہوتا کہ کیا مشکلات ہیں کیا پریشانی ہے خاص طور پر جو سب سے پیسہ ہوا طبقہ ہے کلاس فور کا اور جو کلریکل سٹاف ہے جو تنخواہوں کی تفریق کا خاص طور پر شکار ہے میں ان کی بات کروں گا کہ ریسنٹلی ایک اپگریڈیشن بھی جب دی گئی تو جو فائنسٹ ویجن میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انتہائی زیادتی کرتے ہوئے پرکس اینڈ پریبلیجز تو نہیں دی اور کسی کو بیس روپے کسی کو پچاس روپے کا فائدہ ہوا دو سکیل دینے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ سوبوں کی طرز کی اوپر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن نہیں کی گئی ہاؤس رنٹ جو گھر کے قرائے قیمت میں گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے وہ تقریباً بارہ چودہ سال ہوئے ہیں ریوائز نہیں ہوا پی ان پینشن کمیشن کی سفارشات تھی ہنڈر پرسنٹ انکریز کیا جائے میڈیکل الاؤنس تقریباً دس سے بارہ سال ہو چکے ہیں وہ ریوائز نہیں ہوا کنونس الاؤنس جو ہے وہ بھی آٹھ سے دس سال اس کی ہو چکے ہیں جب پٹرول چونسٹ روپے لیٹر تھا اس وقت بھی کنونس الاؤنس یہی تھا اور آج کی ڈیٹ میں اگر پٹرول ٹو سیونٹی کے راؤنڈ آباؤٹ ہے کہ جو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں اگر بتایا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی اظہار کیا جاتا کہ ایکسپورٹرز کو اور سرمایہ کاروں کو جو سبسیڈیز دی جاتی ہیں اس کا ریلیف ڈیفینیٹلی وہ بھی ادھار کے پیسوں سے جا رہا ہے مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی سگریٹ کی بات کریں تو ڈبل پہ چلا گیا آٹا چینی گھی دالیں یہ سرکاری جو ہے پرسنٹیج اگر بتاؤں تو سو ڈیٹھ سو فیصد سے اوپر چلی گئی جبکہ تنخواہوں کے اندر اگر اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ بنیادی تنخواہ کے اوپر ریسنٹلی بھی اگر پینتیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے تو وہ محروم ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اتنا ہی ہے اور دیگر کے لیے بھی اتنا ہے سب سے ایزی ٹارگٹ سرکاری ملازمین ہیں اور اب جو ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ ان کی پینشن کی اوپر جو ہے وہ جو ساری عمر کی ان کی جمع پونجی تھی کہ سرکاری ملازم جب نوکری کے اندر آتا ہے تو اس کا تو مہینہ بہت مشکل سے گزر رہا ہے تو خدارہ بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھ گئیں گیس کی قیمتیں پیٹرول کی تمام اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں اور کاش کے ایسا ہوتا کہ ملازمین کو ریلیف دینے کی بات کی جاتی اور مجھے امید ہے کہ اس بیان کی اوپر بھی اور ملازمین کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی ایک بیان جو ہے سامنے آئے گا اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ایک درخواست ہے کہ جو چھے فروری کو بھی آپ سے میٹنگ ہوئی تھی آپ نے ایک پہلے بھی ذمہ داری لی تھی اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا جو ملازمین کی جمع پونجی ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں جو ان کو ملتی ہے لیو ان کیشمنٹ رننگ کی بجائے جو ہے اسے انیشل بیسک پیپے پنجاب میں کیا گیا ہے وہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ اس کو جو ہے آپ ریوائز کریں گے اس نوٹیفیکیشن کو ختم کریں گے اس کو ختم کیا جائے بینج سرکاری ملازم تمام گورنمنٹ ایمپلائیز بشمول میرے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو پالیسیز گورنمنٹ لے کے آئے گی ملک کو ترقی کے جانب اگامزن کرنے کے لیے اس کی اوپر منوان انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے دن رات اگر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ بھی دن رات کام کرتے ہیں ہم بالکل آپ کے ساتھ کڑے ہیں ورکنگ آرزہ آپ نے انکریز کرنے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بٹڈیفینیٹلی سرکاری ملازمین کو اکارڈنگلی ریلیخ بھی دیا جائے گا جن مسائل کا شکار ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں جو وزارت خزانہ جو بریفنگ دے رہے ہیں آپ کو اس بریفنگ کے اندر تو سب اچھا کی ریپورٹ آپ کو جا رہی ہے جبکہ قطن ایسا نہیں ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو ادھار کی اوپر جا رہی ہیں کسی کو شاید برا بھی لگے تو کیا وزراء کی تنخواہیں جو ان کو پیٹرول مفت مل رہا ہے جو ان کو گیس مفت مل رہی ہے جو ان کے ائر ٹکٹس ہیں دیفنیٹلی وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں ان کو ملنا چاہیے تو کیا وہ ادھار کے پیسوں سے نہیں ہیں دیفنیٹلی ادھار کے پیسوں سے جا رہا ہوگا ہم قطن اس کے اوپر جو ہے یہ بات نہیں کرتے بٹ بینگ سرکاری ملازم سب سے پہلے پریارٹی گورنمنٹ کی جو ہے وہ سرکاری ملازم کی تنخواہ ہونی چاہیے ہم ریاست کے بچے ہیں اور والدین بھی سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے باہر جو ہے صدقہ خیرات یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں چیریٹی جو ہے وہ کی جاتی ہے تو یہ کہنا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ ادھار سے جا رہی ہیں اور باقی چیزیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں سبسیڈیز ہیں جو تمام سرمایہ کاروں کو جا رہی ہیں روڈز بنائی جاتی ہیں ایک دفعہ ٹوٹتی ہیں پھر بنائی جاتی ہیں کرپشن کا خاتمہ کیا جائے ہم ساتھ ہیں بلکل شانہ بشانہ کڑے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھیں ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں بہت دیفینیٹلی ایک بہت کلیر میسیج ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر ہمارے حقوق کے اوپر کسی نے آپ سے ڈاکہ ڈلوانے کی کوشش کی تو ہم بھرپور مضمت بھی کریں گے اور جس طرح سے بچے اپنے والدین کے آگے زد کرتے ہیں پورا من احتجاج کا ہمارا حق ہے ملازمین کیلئے یہ میسیج ہے کہ بلکل آپ تیاری رکھیں کسی کو بھی ہم اپنی پینشن جو ہماری مرات ہیں اس کی اوپر جو ہے بری نظر نہیں ڈالنے دیں گے اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا بھی نہیں انہوں نے اس کے خاتمے کی بات نہیں کی ہے بٹ جو ہم مرات کا انتظار کر رہے تھے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے سرکاری ملازمین کو ریلیف دے گی کم از کم مجرت 32 ہزار ہے جو کلاس فور کا ملازم ہے اس کا کیا بجٹ اس کے اندر بن سکتا ہے تو کم از کم جو ہمارا پسہ ہوا طبقہ ہے کلاس فور رمضان پیکج اگر باقیوں کو دیا جا رہا ہے تو تمام جو پسے ہوئے ملازمین ہیں ان کو بھی پیکج دیا جائے اور ایت کے اوپر جو پسہ ہوا طبقہ ہے اس کو خاص طور کے اوپر جو ہے جو ہے آلاؤنسز جو ہے دیے جائیں یا ان کو بونس وغیرہ دیا جائے ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں دیفینیٹلی جیسے ہی ہماری کیبنٹ بنتی ہے جو ہمارے مطالبات ہیں جو ایشیوز ہیں اور بالکل جائز ایشیوز انشاءاللہ ہم اپنی گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین جو حق حلال کی جو حق حلال کی نوکری کر رہے ہیں حق حلال کا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ کسی کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے اور کسی نے گاڑی لے بھی لی ہے تو اس کا تو بمشکل جو ہے پیٹرول ہی پورا نہیں ہوتا ہے تو خدارہ لگیریس کی طرف جو ہے کوئی بھی سرکاری ملازم حق حلال والا جو ہے لگیریس اپنی لائپ نہیں گزار رہا ہم تو ہینڈ ٹو موت ہیں اور اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئیں اس میسیج کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں تمام ملازمین کیلئے ایک میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز پر نظر ہے اور آپ کے حقوق کی اوپر سمجھوتا بھی نہیں ہونے دیں گے اور جو آپ کے ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی جو نئی منتخب گورنمنٹ ہے وفاق کی ہو یا تمام صوبوں کی ان کے آگے رکھیں گے بھی اور آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنز انشاءاللہ تعالی پہلے کی طرح ان کو ریزولف بھی کروائے گی تمام نو منتخب وزیراعظم صاحب اور وزرعالہ کو ایک دفعہ پھر سے مبارک بات اور گورنمنٹ ایمپلائیز کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کی تمام پالیسیز جو ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حکومتوں کے شانہ بشانہ کڑے ہیں ہماری مرات تو کچھ ملنی نہیں رہی جو ہمیں ہینڈ ٹو موت سیلریز نی جا رہی ہیں یا جو پنشن ہے تو کلی اس میسیج کو شیئر بھی کردیں تینکیو سو مچ